موسیقی اس موقع پر پی اے موڈی نے تلنگانہ میں نئی بننے والی کانگرس حکومت کو مبارک بات پیش کی دنیا سنہ ریونترڈی نے ریاست کے حالات پر روشنی ڈالی چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر نے ریاست تلنگانہ کے لیے مرکز سے ملنے والے فنڈز حصہ اور گرانڈز کے حوالے سے ایک ریپورٹ بھی پیش کی ریاست کی اقتصادی صورتحال کی وضاحت کرنے کے بعد دونوں نے ریاست تلنگانہ کو فنڈز مختص کرنے اور نئے پروجیکٹوں کو منظوری دینے کے معاملے میں بھی نمائندگی کی ہے انڈین نیشنل موٹر سائیکل ڈرائگ ریسنگ چیمپینشپ دو ہزار تئیس میں نیشنل ٹائٹل حاصل کرنے والے محمد ریاض نے اے آئی ایم آئی ایم سرورہ بیلسٹ اصدودین اویسی سے ملاقات کی چنائی کے مدراز انٹرنیشنل سرکٹ میں ڈرائگ ریسنگ چیمپینشپ کا انعقاد ہوا جس میں شہر حضرباد کے محمد ریاض نے تمام چار راؤنڈز میں سو پوائنٹ خاصل کیے اور سوپر سپورٹس کٹیگری میں نیشنل ٹائٹل جیت لیا محمد ریاض نے دارو سلام میں صدر مجلس بیلسٹ اصدودین اویسی سے ملاقات کی صدر مجلس نے نیشنل ٹائٹل جیتنے پر انہیں مبارک بات پیش کی اس موقع پر نام پلک حملے ماجید حسین وہ دیگر بھی موجود تھے شہر حضرباد کے عثمانیہ اسپتال میں دو کورونا وائس متاثرین کی موت ہو گئی ہے کورونا وائس ریاستہ لگانا میں خطرے کی گھنٹیاں بجھا رہا ہے عثمانیہ اسپتال میں چوبیس گھنٹوں کے اندر دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے موت کے بعد ان کا کورونا وائس کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے ایک یومی سار سال اور دوسرے یومی سال بتائی گئی ہے محکمہ صحت کے آداد و شمار بتاتے ہیں کہ ریاست میں ایکٹیف کیسز کی تعداد چار سو پچپن تک پہنچ گئی ہے جبکہ حیدرباد میں ایکٹیف کیسز کی تعداد پچپن ریکارڈ کی گئی ہے کورونا وائس کے کیسز میں اضافہ اور دو لوگوں کی موت کے ساتھ ہی ریاست کے لوگوں میں ایک بار پھر خوف پھیل گیا ہے رنگارڈی زلے میں تین سنگارڈی زلے میں دو کھمہ میں ایک کریم نگر میں ایک ورنگل میں دو میدک میں ایک کرونا وائس کیس ریپورٹ کیا گیا ہے جبکہ حیدرباد کی فیور اسپتال میں پانچ کرونا متاثرین پائے گئے جبکہ چسٹ اسپتال میں چار پوزیٹیف کیسز ریپورٹ کیے گئے بتایا گیا ہے کہ نیلوکر اسپتال کے دو کیسیں اور باقی کیسز گاندھی اسپتال اور دیگر اسپتالوں سے ریپورٹ ہوئے ہیں عثمانیہ اسپتال میں دس کرونا وائس کیسز پائے گئے تھے جن میں سے آٹھ ہوم آئیسولیشن میں ہے اور دو کی موت ہو گئی ہے کرونا وائس کیسز میں تیزی سے اضافہ اور دو لوگوں کی امباد کے بعد اتیبی حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط بڑھتے اور ماسک استعمال کریں دلنگانہ کے چیف نیسٹر ریون تھریڈی اور وزیر آئی ٹی سریتھر بابو نے فاکس کون کمپنی کے رمائنوں سے ملاخات کی ڈاکٹر بی آر امیٹ کر اس سیکریٹریٹ میں فاکس کون کمپنی کے ذمہ دارانے وزیر آلہ ریون تھریڈی اور آئی ٹی منسٹر ڈی سریتھر بابو سے ملاخات کی اس موقع پر چیف سیکریٹری سانتی کماری اور دیگر سینئر اہددار بھی موجود تھے ریون تھریڈی نے اس موقع پر کہا کہ تلنگانہ میں نئی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی خواہشات کی تکمیل کرے اور حکومت ایسی پولیسی اختیار کرے گی جو تمام طبخات کے لیے دوستانہ ہو انہوں نے کہا کہ سنتکاروں کو بھی بھرپور تاؤن پراہم کیا جائے گا تلنگانہ کے چیف منسٹر نے سنتوں کی ترقی اور خیام کے لیے ضروری اجازت نامیں آسانی سے پراہم کرنے اور بنیادی سہولیات پراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے کل ہی مجلس اتحاد المسلمین کے یاکتپورا ایمیلے جاپر ارسین میراج نے حلقہ ساملے یاکتپورا کی عمام سے اپیل کی ہے کہ وہ تلنگانہ حکومت کی فلاحیس کی مات سے استفادہ حاصل کرے تلنگانہ حکومت کی فلاحیس کی مات کا 28 دسمبر سے آغاز ہونے جا رہا ہے یاکتپورا کے ایمیلے جاپر ایمیلے جاپر ایمیراج نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر کورپوریٹر ڈیویجن کی تحت ریجسٹریشن کے لیے چار کاؤنٹرز لگائے جائیں گے اور ہر کاؤنٹر کے ساتھ فارم پور کرنے میں مدد کے لیے اے آئی ایم آئی ایم کی جانب سے ایک اہل ڈیسک کاؤنٹر کا بھی امتظام کیا جائے گا انہوں نے یاکتپورا کی عمام سے اپیل کی ہے کہ وہ مہا لکشمی سکیم گروہا جوتی سکیم، آرگیا شری سکیم، چیوتا سکیم اور اندرمہ انڈلو سکیم سے فائدہ حاصل کریں جاپر ایسین میراج نے بتایا کہ چند دنوں میں اے آئی ایم آئی ایم کی جانب سے ہیلپ ڈیسک اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو سکیمات کے لیے درخواہ سے داخل کرنے سے مطالق تفصیلات اور ہدایت سے واقف کروایا چاہے گا گورنمنٹ ویلفیری سکیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے 28 ڈیسمبر سے 6 جنوری تک جس میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہر کارپیٹر ڈیویزن میں چار چار کارنٹر ڈالے جائیں گے ہر کارنٹر کے اوپر آپ کا ریجسٹریشن ہو سکتا ہے مجلس اتحاد المسلمین نے ہر کارنٹر کے خریب میں ایک ہلپ ڈیسک کارنٹر ڈال رہی ہے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے جس میں آپ کی مدد کی جائے گی اور یہ اسکیم کے تحت فارم کس طریقے سے بھرنا جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار اس کارنٹر پر بیٹھیں گے تو میں تمام یا خود پر آسمبلی کانسٹنسی کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں گورنمنٹ اسکیم جو آغاز ہونے جائے رہی ہے اس کا آپ لوگ ضرور فائدہ اٹھائیے پہلا ہے مہا لکشمی اسکیم جس میں ہر خاتون کو دو ہزار چار سو روپے دیے جائیں گے اور پانچ سو روپے میں گیس سلنڈر دیا جائے گا اس کے علاوہ گرہ جوتی اسکیم ہے جس میں دو سو یونٹ کرنٹ فریڈ دیا جائے گا اور ایک اسکیم ہے انڈرمہ انڈالو اسکیم جس میں پانچ لاغ روپے آپ اگر کوئی گھر ذاتی ہے تو گھر بنانے کے لیے پانچ لاغ روپے دیے جائیں گے اور ایک اسکیم ہے چیتالو اسکیم جس میں سینئر سیٹیزن جو ضعیف ہمارے حضرات ہوتے بورڈ ہی حضرات کو چار ہزار روپے حکومت کے جانب سے دیا جائیں گا اس کے علاوہ آروگی شریف جو آپ کی اسکیم ہے جس میں آپ کو میڈیکل اور ہیلتھ کی فیسیلیٹیز ملیں گی وہ بھی ریجسٹریشن یہ گورنمنٹ کانٹرز پہ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ وائٹ راشن کارٹ جو بی پی ال فیملیز ہے ان کے لیے بھی سوالت دی جا رہی ہے مجلی سے اتحاد المسلمین نے عوام کی سوالت کے لیے اپنا ہلپ ڈس کانٹرز لگایا ہے ہر ڈیویزن کے اندر جو چار چار جہاں پہ کانٹرز لگ رہے ہیں اس کے خریب میں ہمارا ہلپ ڈس رہے گا اس سے آپ استفاضہ حاصل کیجئے انشاءاللہ ایک یا دو دن کے اندر کس طریقے سے اپنے کو اپلائی کرنا چاہیے اس کے پورے ڈیٹیلز آ جائیں گے پھر ایک بار آپ کو واقف کرائے جائے گا شوشل میڈیا کے ذریعے سے پیپر کے ذریعے سے اور بھی رہیں گے تو ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے بھی تو میں آپ سے عدباً درخواست کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے یا خود پورے کی عوام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ یہ اسکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگ اپنا اپلیکیشن ضرور دالیے بہت شکریہ ایم بی ٹی ترجمان عمرد اللہ خان خالد نے شب برات کے پیش نظر کانورس پارٹی کے تمام اخلیتی خائدین پر زور دیا ہے کہ وہ تمام خبرستانوں کا دورہ کریں اور خبرستانوں کی صفائی کا کام پوری طور پر کروائیں عمرد اللہ خان خالد نے شب برات کے پیش نظر دبیر پورا بڑا خبرستان کا معینہ کیا انہوں نے کہا کہ ہر سال سیاسی خائدین جیہ چمسی اور وقپور شب مراج کے بعد جاکتے ہیں تخمینہ لگاتے ہیں اور پھر ٹینڈرز نکال کر ایجنسیز کو کام الورٹ کیا جاتا ہے لیکن شب برات کے بعد ہی کاموں کو ادھورہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور نامکمل کاموں کا بل نکالا جاتا ہے انہوں نے گزشتہ نو سالوں کے بی آرس کے دور اقتدار پر نکتہ شینی کرتے ہوئے کہا کہ بی آرس دور حکومت میں شب برات سے پہلے ایک بھی خبرستان کی صفائی نہیں کی گئی یہاں تک کہ رمضان اور محرم کو بھی نظرانداز کیا گیا جبکہ بونال گنیش شریرام نومی ہنومان جہنتی جیسے دیگر مصاحب کے تہواروں پر کروڑا روپیے خرچ ہوئے کام مقرر داریخ سے پہلے ہی شروع ہو جائے کرتے تھے اور تہواروں سے پہلے ہی مکمل ہو جائے کرتے تھے ایم بی ٹی رہنمانے چیف منسٹر سلنگانہ ریونت رڈی سے اپیل کی ہے کہ وہ جیچمسی کمیشنر اور وقبوٹ کی عہدداروں کے ساتھ اپنے چیمبرز میں ایک اجلاس کریں اور تماغ خبرستانوں میں شب برات سے قبل صفائی کا کام شروع کروانے کے لیے ضروری ہدایتیں چاری کریں دوسری جانب انہوں نے کانگرس پارٹی کے تمام اخلیتی خائدین سے بھی خواہش کی ہے کہ وہ خبرستانوں کا دورہ کرتے ہوئے خبرستانوں کی صفائی کا کام پوری طور پر کروائیں میں امجد اللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی آج ہم جو ہے ڈبیر پورے کا جو بڑا خبرستان ہے اس خبرستان کا جب سے معنیہ کی ہے میرے ساتھ ایم بیٹی کے سینئر لیڈر جناب جمل الدین فاروقی صاحب اور ہمارے عثمان چاوش صاحب یہاں پر ہے تو یہ آج خبرستان کا معنیہ کرنے کا وجہ یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد میں شب محراج ہے اور کچھ دن کے بعد میں شب برات ہے تو شب برات کے موقع پر جو ہے لوگ مسخص طور پر یعنی جو لوگ ہے اپنے مرومین کو یاد کرتے ہوئے خبرستان کو آتے ہیں تو اومن ایسا ہو رہا ہے کہ پچھلے نو سال سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ خبرستان میں جو جھاڑیوں کی صاف صفائی کی ذمہ داری ہے وہ گریٹر ہیدر آباد منسیبل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے تو لاکھوں روپے فنڈ سینکچن ہوتے کروڑ صاف روپی فنڈ سینکچن ہوتے خبرستانوں میں جھاڑوں کی صاف صفائی کے لیے لیکن یہ اسٹیمیٹ بنتا کب یعنی شب محراج کے بعد میں ان کو شعور آتا بلدیا کو مقامی کارپوریٹروں کو امیلے کو لیڈروں کو یہ سب کو شب محراج کے بعد میں خبرستان یاد آتے ان کو آنن فانن میں آتے ٹیمپراری لیٹا لگاتے ایک دو جھاڑوں کو مارتے جو بجٹ سینکچن ہوتا لاکھوں روپے اب خود یہ جو ڈبیرپورے کا جو خبرستان ہے اس کو لاسٹ مرتبات چھ لاکھ روپے سینکچن ہوئے تھے کئی لوگ مجھے فونہ کرتے رہے صاف صاف نے ہو رہا خبرستان صاف نے ہو رہا تو آج مائی جو ہے ہر ایک خبرستان خاص طور پر یا خود پورا اسے ملی کانسٹنسی کے جو ہے کہ پورے خبرستانوں کا میں معنی کر رہا ہوں روزانہ ایک سے دو خبرستان کا ہم معنی کریں گے اور آج اس کا معنی کیا ہوں کل بینی صاحب کے بنگ لے کرنے خبرستان ہے اور کام پر ایک خبرستان ہے یا خود پورا اسے ملی کانسٹنسی میں کم سے کم تیس سے پینچیس خبرستان ہے پورے یا خود پورا اسے ملی کانسٹنسی میں تو میں ہمارے بلیہ خاص طور پر ہمارے ریونت ریڈی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پہلے ایک میٹنگ بلائیے اپنے اجلاس میں گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپوریشن کے عدداروں کو سب سے پہلے شبہ ورات نے پورے خبرستان واغ بورڈ اور بلیہ کے دونوں ٹیم پھرنا پہلے اومن یہ اسٹیمیٹ کیسا بنتا کہ آنند فانند میں اسٹیمیٹ بنا ہے اسیسٹنٹ انجینئر اب یہاں پر اگر ضرور تھے تین لاکھ کی چار لاکھ کی پانچ لاکھ کی تو انہیں بناتا ہے ایک لاکھ کا اسٹیمیٹ اب وہ کانٹریکٹر جو آتا ہوں پہلے لیس میں رہتا ہوں تھرٹی پرسنٹ لیس فارٹی پرسنٹ لیس جارہا آج کل بلیہ میں کام اب آپ بتائیے انہیں ایک لاکھ کا ہم ستر ہزار میں کیسا کر کے دیتا ہوں تو یہ تمام لاپروائی ہم لازٹ ٹائم جو بی آر ایس کی سرکار تھی جو بی آر ایس کی سرکار میں جو منسپل ایڈمنیسٹریشن منسٹر تھے کیٹی راماراؤ صاحب ان کو ہم بول بول کے تھگ گئے نو سال تک لیکن بعد میں ہم کو معلوم آکے انہوں فرخہ پرستے ان کو مسلمان قبرستان ہوتے ان کو دو پیسے ان کو ان کو مسلمان ایشیو سے دو پیسے ان کو انٹریسٹ نہیں تھا اب ریوند ریڈی صاحب آئے ہیں مائنریٹی ویل فیر ان کے پاس ہی چھے اور یہ دونوں ڈیپارٹمنٹوں کی جائنٹ میٹنگ لیتے ہوئے الیکٹرک سٹی ڈیپارٹمنٹ ٹی ایس ایس پی ڈی سی ایل جی ایچ ایم سی وارگ بوٹ کی آپ اپنے اجلاس میں میٹنگ بلائیے کوئی لیڈر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایم میلے ایم پی کارپوریٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بلائیے آپ خود ڈیریکشن دیجئے کہ پورے خبرستانوں کا کنسنڈ اسسسٹنڈ انجینئر جانا جا کے انہیں پورا مائنہ کرنا اور وغ بوٹ کے عددار کے ساتھ میں جا کے کیونکہ ابھی دو مہنے ہیں اگر اپنے ابھی سے شروع کریں گے آپ دیکھئے بونال ہے تو چھ مہنے پہلے سے تیاری ہوتی گنیش کی چار مہنے پہلے سے تیاری ہوتی بہدر پورا پولیس نے پانچ گھنٹوں کے اندر اغوا ہوئی ایک لڑکی کو بازیاب کرتے ہوئے دو مزمین کی گرفتاری عمل میں لائی تفصیلات کے مطابق بچیس دسمبر کو بہدر پورا پولیس حدود کے کشن باغ پارک سے ایک دیر سالہ لڑکی اغوا ہوئی تھی اغوا کنیندہ کے والدین کی شکایت پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اندرون پانچ گھنٹے بچی کو بازیاب کر لیا ساؤزون ڈی سی پی سائی چھتنیا نے میڈیا کو بتایا کہ باسٹھ سالہ نسیمہ بیگم نے پچیس دسمبر کو کشن باغ پارک سے ایک لڑکی کو اغوا کیا اور اسے اپنی بیٹی وسیمہ بیگم کے حوالے کر دیا ڈی سی پی کے مطابق بہدر پورا پولیس نے تار بن چوراہے پر دو خواتین کو روک کر پوچھتاج کی اور پھر انہیں تحویل میں لے لیا گیا پولیس نے سی سی ڈی وی کیامروں اور مقامی لوگوں کی مدد سے کلیدی ملزمہ کے شناخت کی ہے اور اغوا ہوئی لڑکی کو بازیاب کرتے ہوئے اسے اس کے والدین کے حوالے کر دیا ہے ڈی سی پی نے بتایا کہ دونوں خواتین کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے سب کو آزا کل ایک خیدنیپ کیس کو تک سکولی بہدور پورا پولیس نے پیش کیا کل اراؤن تری او گلوک شاہ دو بیر کا آس پاس کشنباغ پارک سے ایک ڈیٹھ سال کی بچی کو خیدنیپ کیا گیا اور ہمارے جیسے کمپلینٹ آیا تکیبان سات بجے کا آس پاس کمپلینٹ آیا تو پورا ٹیم بن کے ٹوٹل چار ٹیم بنیارے پورا ٹیم چیام ٹیم بنیارے چیک کر کے ہم لوگ ان کو ٹریس کر کے جو کڈناپ کیا اور بچی کو دونوں کو پانچ گیٹے کا اندر ہی ہم لوگ ان کو بچی کو شیف کر پایا اور ان کو آپ پیرنٹ کو بھروک کیا ڈیٹیلز پہ جائیں گے تو اگل دی کل شام کو تین بجے گاس پاس بچی کا جو فیملی سبیلوک پارک پر آئے تھے کشن باک پارک میں تو جو ٹکٹس کرنے گئے تو بچی باہر ان سے گروپ سے باہر آ گئے تو اکیوز جو ہے نسیب بیگم یہ بھی کشن باک کے رہنے والی محمود نگر کی تو ان کا جو بچوں پر ایک بیٹی ہے ایشا بیگم سب سے بڑی ہے جن کا کوئی بچہ نہیں ہے تو یہ جو بکٹیم بچے کو چرا کے خیدناپ کر کے آئے شہ بیگم کو دینے کا پلان پر تھا اور ویسے ہی وہ کل جو بکٹیم کو پاس کوئی نہیں تھا تو دیکھ کے وہ دیٹھ سالو بچے کو خیدناپ کر لیا آئے شہ بیگم نے اور کلیوں سے پرتے ہوئے اپنے جو بڑی بیٹی ہے آئے شہ بیگم کو دینے کیلئے گئے تھے آئے شہ بیگم کو ہانڈوور بھی کیا تھا تو یہ ساری کوئی یہ ill intention جو چوٹی بچے جو جو گول نہیں پا رہی ہے اس کو کڈناپ کرنا اور کڈناپ کر کے کوئی دوسرے کو دینا پورا ایک پروپر کڈناپن کا حصہ بنت ہے تو ہمارا جیسے کمپلینٹ آیا تو تو ہمارا ٹیم ساری بہدورپورا پولیس نے بہت اچھا کام کیا کی ٹیم دیوائیڈ کر کے ہر ایک سی سی کمرا جو کشن باگ پارک سے جا رہے تھے اور جس کے اوپر داؤٹ ساری ویریفائی کرتے ہوئے ہم لوگ اتنا تک پولو کیا کہ کونسی آٹو پہ چیڑی کونسی آٹو پہ اتری وہاں تک پولو کرتے ہوئے ان کا گھر تک پہنچے تو راستے میں ہم لوگ ان کو انٹرسپ کر پایا یہ تاری بان خواسروڈ پہ ان لوگ کو آٹو سے ترکتے ہوئے پولو کرتے ہوئے گیا تو ان لوگ کو پکڑ گیا اور بچے کو ترانک پیرنٹ سے بات پہنچایا یہ ساری آپریشن جو ہے یہ صداقہ ACP پھلکنا ما کے یہ سپر ویشن پہ ہوا تھا اور انسپیکٹر شریسے لب ڈی آئی بودھرپورا اور اسے شریقاند بکشم مالا ریڈی نرمضہ سبھی لوگ محنت کیا اور کرائیم ٹیم پھلکنا ما کا کالا پتر کا کرائیم ٹیم سبھی لوگ اس میں پارٹی پیٹ گیا سبھی لوگ کو بڑائے بات دلوں کہ اتنا اچھا کام ہے ایک چوٹی بچی یہ ماسوم بچی کو ان لوگ نے ریسکیو کر کے پھر اپنا ماں باپ کے پاس پہنچایا تو اس کے لئے ہم سبھی لوگ کو اپنی سیشن بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیش ریوارٹ بھی دے رہے ہیں میڈیا کا ترو سبھی کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں جب بہاں جاتے اپنے چوٹا بچے جو بول نہیں سکتے جو بچے جو بھی جو بول نہیں پاتے ان لوگ کو کافت کر جیادا دھیان رکھنا ہے سب کو اپنے دھیان رکھنا ہے جو چوٹا بچےوں کو بات اور کاسٹر کے دھیان کرنا ہے کیونکہ ویسے کوئی انٹی سوشل ایلمنٹ ہو سکتے جو پکڑ کے لے کے جانے کے ادھے کوشش کریں تو آپ کے درہو سبھی کو ہم ریکوشٹ کر رہے ہیں جب باہر جا رہے ہیں تو کاسٹر کے دھیان رکھیں اور ساتھ ساتھ جب کوئی آپ کو دیکھ رہے کی انٹی سوشل ایلمنٹ کوئی بھی بندہ جو خدنا کرنے کے یا کوئی اور غلط طریقہ کا سوچ رہے ہیں یا غلط طریقہ کوشش کرنے کے کوئی سی طرح آپ کے پاس انٹی سوشل ایلمنٹ ہے ترنت ہم کو انٹی سوشل دے دیجیے ان کے ساب کو بھی انٹی سوشل دے سکتے کہ ہاں اب بھی جاتے تو کبھی کوئی بچے کوئی وچہ کئی گھوم گیا ملتے تو ترنت پلیس لوکل پولیس تیشن کو کمپلینٹ کر دیجئے انفرمیشن دے دیجئے ہم لوگ کیل لائن کے ہلپ لے کے ان لوگ کو بچے پاپنا ان کا ماتا پیتا کے پاس پہنچانے کا کوشش ایفرٹ ہم کریں گے تینکیو حیدرباد کے پرانے شہر میں گیاروی شریف کا جلوس ہاتھی پر نکالا گیا عقیدت مندوں کی کسی اتداد نے جلوس میں شرکت کی تفصیلات کے مطابق گزشتہ پچاس سالوں سے گیاروی شریف کے موقع پر جلوس کا انہیخات کیا جا رہا ہے پیر کو بھی پرانے شہر میں ایرانی گلی سے ہاتھی پر گیاروی شریف کا جلوس نکالا گیا جلوس کا آغاز ایرانی گلی سے ہوا اور براہ پنجشہ ایدوار چوک چورہا علیچہ کوٹلا چوک میدان سردار محل اور چار منار وہ دیگر راستوں سے گزرتا ہوا جلوس واپس ایرانی گلی پہنچا جلوس میں بلا لحاظ مذہب و ملت اخیلت وندوں کی کسیت اداد نے شرکت کی منتظمین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی ہیں یا خطب یا غص آزم یا ولی روشن زمیر بندہ در ماندہ جستو ندار دستگیر بردر درگاہ والا سائلم اے آپ تاپ خاطیر ناشاد راکن شادی یا پیران پیر علمدد یا غص آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بردر پیر منڈے ٢ونٹی فیفت آف ڈیسمبر ٢ونٹی تری حضور پیران پیر غص آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشان مبارک کا جلوس چھلے مبارک ایرانی گلی سے خدیم چھلے مبارک ایرانی گلی سے ہاتھی پہ برامت ہوگا اور کچھ دیر میں سرکار کا جلوس پاک ہاتھی پہ برامت ہوگا یہ جلوس ایرانی گلی چھلے مبارک سے ہاتھی پہ برامت ہوگا نشان مبارک حضور غوط پاک کا ہاتھی پہ برامت ہوگا براہ پنجشا اعتبار چوک چوراہ سے ہوتا ہوا علیجہ کوٹلا چوراہ سے ہوتا ہوا چوک میدان خان جی ای چیم سی سردار محل سے ہوتا ہوا تاریخی چار منار پہنچے گا تاریخی چار منار سے واپس نشان مبارک کا یہ نورانی جلو جلدی ہی دلنگانہ سملی انتخابات میں ہلکھا سملی چار منار سے کانگرس پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات لڑنے والے مجیب اللہ شریف نے مجلی سی کارکنوں کی جانب سے انہیں ان کے افراد خاندان بشامل بھائیوں اور بھتیجوں کو دھمکیاں دی جانے کا ان کے شاپ کیا ہے مجیب اللہ شریف نے میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات لڑنے کے بعد سے اے آئی ایم آئی ایم ورکرس کی جانب سے انہیں حراسان کیا جا رہا ہے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے بھائیوں اور بھتیجوں دیگر افراد خاندان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جیہ چمسی کے ذریعے نوٹس بھی جاری کروائے جا رہے ہیں کانگرس خائد نے بتایا کہ اے آئی ایم آئی ایم کے ایک وارڈ پرسیڈنٹ وہ دیگر نے گزشتہ رات ان کے بھائی کے مکان پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے جس کے خلاف پولیس ٹیشن میں شکایت درش کروائی گئی ہے مجیب اللہ شریف نے بتایا کہ مجلسی ورکرز کو چار بینار ایم 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 مل رہی ہے اور پولیس اہدداروں کے سامنے بھی انہیں مارنے کی دھمکیاں چار نار ان چار کانسٹینسی کانگریس پارٹی آپ سے مخاطب ہوں یہ جو 2023 کا الیکشن اسمبلی الیکشن میں میں کینڈیٹ تھا چار مل رہی کانسٹینسی سے الیکشن لندنے کے بعد جو ایم ایم کے ورکر سے میری میری فیملی کو میرے بطیجوں کو میرے بھائیوں کو دھمکیاں دے رہے ہر تریسے ستا رہے ہیں اور ان کو جی ایم سی سے ایم 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 دن پہلے کل رات میں میرے بھائی کے گھر پہ فوزان جو ایم کا وارڈ پریزیڈنٹ ہے اور اس کا بھائی اکبر الدین عویسی کا پیش چلا تھا وہ پچاس ادنیوں کے ساتھ رات میں گھر میں ایک بجے رات کو حملہ کیا میرے بھائی ہنڈر پہ ڈائل کر پولیس کو انفرم کرے پولیس آئی لیکن پھر بھی وہ پچاس ادنیوں کے ساتھ تھے رات میں پہنچ وہ میرے سامنے تھوڑی دور پہ میرا گھر ہے میں پہنچ کے بھی پی ایس میں جا کے جیلی انٹری کرا یا اس کے باوجود بھی وہ لوگ وہاں سے نہیں ہے اب اسی وقت بھی حسین علم پی ایس میں دل فخر علی وہ لوگ ان کی پوش پناہ ہی کرنے سے ان لوگوں پہ اتتا پاور ہے کہ پولیس والوں کے سامنے بھی مارنے کی دھمکی دیئے میں یہ تمام اپلیکیشن جو دیا ہوں اس کی اکنالیجمنٹ آپ لوگ کو دے رہا ہوں اور میں اس کو پارٹی لیول پہ پارٹی کے خائدین سے بھی مشہر ان سے بھی مشورہ کر کے سی پی صاحب سے بھی بات کر رہا ہوں گا اور ایکشن یہ جو یہ جو ہے ان کا گھر وقت پہ پٹی پہ ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے لیکن ہم کو ایم کی طرف سے کیونکہ پارلیمنٹ الیکشن آ رہا اس میں ہم دبانے کی ہر طریقے سے کوشش کر رہے لیکن ہم اس سے کوئی ڈریں گے اور ہم برابر اپنی پارٹی کا کام کرتے رہیں گے عوام میں جاتے رہیں گے عوام سے ہماری پارٹی کی طرف سے جو سکیم سہو عوام کو سہولت پہنچائیں گے ہم پارٹی کے لئے کام کریں گے جائے کانگریس جائے چلے شادنگر رکنی اسمبلی ویر پرلی شنکر نے جہانگیر پیرا درگا کا دورہ کرتے ہوئے آئندہ اوڈس کے لئے وسیط انتظامات کرنے کی دائیتی ہے تفصیلات کے مطابق رنگا والے وغبورد اہتداروں سے عرص کے لئے وسیط انتظامات کرنے کو کہا ہے ایمیلے کا کہنا ہے کہ عرص تخاریب میں ناصف تلک ریاستوں بلکہ کرناٹک اور مہراشترہ سے بھی ظاہرین شرکت کرتے ہیں لہذا ظاہرین کو تمام ترستہ حلیات مہیا کروائی جانی شاہیے ایمیلے ویر پلی شنکر نے پچھلی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ نے درگا کے لئے ترخیاتی اقدامات کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن گزشتہ نو سالوں میں کوئی ترخی نہیں ہوئی چنا چنا سمشل یہاں تھا تک کالی کنگ جرگبو یا او یو 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 مانم وصو یر پا چی یا مان باد یت ی یو یو سی یو گار تون یو 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 میٹنگ یو 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 Poodle Guj KBO Poodle Kdo Kyorsun کپی ایج بی پولیس کی جانب سے پوچھ گوچ کے لیے پولیس ٹیشن لائے گئے ایک نوجوان کو شدید زدو کوب کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق پرنیت آمی ایک نوجوان کو کسی کیس کے سلسلے میں پوچھ گوچ کے لیے کپی ایج بی پولیس ٹیشن لے جایا گیا تھا پرنیت نے الزام لگایا ہے کہ پولیس اہدداروں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور تھرڈ ڈگری کا استعمال بھی کیا پولیس کے تشدد میں زخمی نوجوان کا پہلے کنڈاپور کے سرکاری اسپتال میں اور پھر بعد میں گاندی اسپتال میں علاج ہوا پولیس کی ظلم و زیادتی کا علم ہونے پر سائبر آباد پولیس کمیشنر آبیناش مہانتی نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے تشدد میں فرائزہ تھی رقی کرنیت کی بنیادا کڈاپور کا اٹھنانڈ اسے نگل کو تعدیز Armہ میں بھی کہوں گے لہتا ہے رب چجہ اپنے پولیس طرح کے پلیس تیشن پلیس پیلی واراکانت کے پاس چین پر نمئنے والے پس اپنے پاس اپنے پاس بھی رائع دیا لنا تاروا تدار زیادہ پلیس طرح کے پاس کمیاں قلعانت کے پاس اپنے پاس اٹھا کوامنے کا اس کا پاس اٹھا جائیں موسیقی 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 کرتے ہوئے ابراہیم نامی شخص کے خلاف مقدمات درش کیا تھا تاہم بعد میں تحقیقات سے پتا چلا کہ واقعہ میں بودن کے سابق ایمیلے آمیر شکل کے فرزند راہل ملوث ہے ڈی سی پی ویجے کمار نے کہا کہ مبینہ طور پر راہل حادثے کے وقت کار چلا رہے تھے لیکن ایک دوسرے شخص کو ڈرائیور کے طور پر پیش کیا گیا اس لیے پولیس نے راہل کے خلاف پولیس کو گمراہ کرنے پر مقدمات درش کیا ہے ڈی سی پی نے بتایا کہ سابق ایمیلے کے گھر میں کام کرنے والے ایک غیر متعلقہ شخص ابراہیم کو ڈرائیور کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور راہل محبور ہے پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے پولیس اہداروں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو راہل کو فرار ہونے میں مدد کرنے میں ملوث پائے گئے اور جنہوں نے تہی خواہد کو گمراہ کیا بی ایم ڈوگلیو کارو چالا ہاتھی وی اوچھی گودھو کونی پرمہ دنوں جرگیندی ہاتھی وی ایمیلے شکی الگاری پوڑکو انے دی دریاکتو لوں تیلسندی اپڑنوں چی اتنو پڑاری لوں نا دو راہل لنے آو دیتی پڑاری لوں نا دو اپڑنوں پڑپوڑا نیکی اپڑو دریاکتو پناسارو تیلسندی دان مدینا آتنو او دیش اپوروکنگا پولیس دریاکتو نیکی تپو درو پٹیین چیدار نیکی آیا نا وڑ لینٹلو پانی چیشے سمبندھم لینی اوکا پریویٹ وی اکتنی ڈرائیوین پانی چیشے بیکتنی تپوڑو سماء چاہرامو ایوڈا نیکی پوشمو موندک تیچ چی ناڑو آتنو ایوڈا نیکی پوشمو موندک تیچ چیشے پوشمو موندک تیچ چیشے انکہ آتن پاری پوڑانے کی اوڑتے سہکار انچارو ترواتا آتنو ایوڈا نیکی تپوڑن چڑھانے کی اوڑتے پریتنم چیشا رو اور لندر پین اپوڑ زلے کمرا مبیم آسی باباد کی ایس پی کے سورش کبار نے تلنگانا حکومت کی جانب سے زیر ایلتی واشا علانات پر دی جا رہی ریائیت کی سہولت کا فائدہ اٹھانے کی عوام سے اپیل کی ہے اس پی کے سورش کبار نے کہا کہ تلنگانا حکومت نے موٹر سائیکلوں و دیگر گاڑیوں کے زیر ایلتی واشا علانات پر ریائیت کا اعلان کیا ہے زلے کے لوگوں کو اس محفے کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس پی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دو پہیوں والی گاڑیوں کے چالان پر اسی فیصد ریائیت چار پہیوں کی گاڑی اور آٹوس کے چالان پر ساٹھ پیصد ریائیت ترکس و دیگر بھاری گاڑیوں کے چالان پر پچاس پیصد ریائیت جبکہ آٹی سی بسوں اور کارٹس کے چالانات پر نوے پیصد ریائیت دی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ حکومت نے چھبیس دسمبر دو ہزار تئیس سے دس جنوری دو ہزار چوبیس تک ڈسکاؤنٹ پر چالانات کی ادائیگی کا موقع پر اہم کیا ہے لہٰذا انہوں نے تمام زلے کمرامیم آنسی و بات کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ چالانات پر ڈسکاؤنٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں بز میں اتحاد گروپ جیدہ کے ذمہ داران نے اے آئی ایم آئیم صدر بیسٹ اسد الدین ویسی سے ملاخات کی تفصیلات کے مطابق بز میں اتحاد گروپ جیدہ سعودی عربیہ کے ذمہ داران نے اے آئی ایم آئیم کے دفتر دارو سلام پہنچ کر صدر مجلس بیسٹ اسد الدین ویسی سے ملاخات کی اس موقع پر مجلس کے عراقین اسمبلی کوس مہیدین میرزل بخار علی جعفر حسن میراج محمد موبین کے علاوہ محمد ماجید حسین ودی کر بھی موجود تھے آنسیف آباد اور کاغذ نگر میں کرسماس تہوار کا روایتی جو شکرش کے ساتھ انعخاذ ہوا ایم آنسیف آباد کوہ لکشمی نے کرسماس تخاری میں شرکت کرتے ہوئے عیسائی برادری کو مبارک بات پیش کی کاغذ نگر اور آنسیف آباد مرکز میں مختلف مقامات پر کرسماس تہوار جو شکرش کے ساتھ منایا گیا رکنی اسمبلی کو علکشمین کمران بھیم آنسیف آباد زیرا مرکز میں مختلف گرجا گھروں میں کرسماس کی تخریبات میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانا میں گنگا جمنی تہذیب کے فروع کے لیے تمام تہواروں کا سرکاری طور پر احتمام کیا جاتا ہے اس موقع پر انہوں نے عیسائی برادری کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا عاصف آباد مندر کے چیئرمن جیسری نواز کوپریٹیو سوسائٹی کے چیئرمن علی یوت لیڈر سائی شراون ودی کر نے اس پروگرام میں حصہ لیا ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز سیلز اینڈ سرویشز ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم لائے ہیں آپ کی قدمت میں برینڈڈ ڈیل ایچ پی ڈیکسٹوپ لائپٹوپ اور سی سی ٹی وی کیمراز پندرہ سالوں سے تین تا پانچ لاکھ کسٹمرز کو سنگل اور بلک کونٹیٹی ہولسل پرائز ویٹ لائٹس جنریشن سکول کالیجز کورپریٹ آفیس کو ہم سپلائی کر چکے ہیں ایس کے علاوہ ایکسپرٹ انجینئرز کی نگرانی میں ریپیر چپ لیول کے سرویشز بھی ایویلیبل ہے اگر آپ گھر دکان اور لوکیلٹی کو کریم پری اور سیف رکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے انسٹال کروائیے سی سی ٹی وی کیمرہ ایچ جی کلیاریٹی اور وہ بھی بیسٹ کالیٹی اور بیسٹ پرائز کے ساتھ اور اڈریس ویجن اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہائیدرابار دیریکٹر سید راشد علی ماجید کنٹیکٹ 9849715954